دیکھئے میں کسی کا بھی ویرود نہیں کرنا چاہتا ہاں جس کو جسٹس نہیں ملتا جن کے ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے ان کا فیور ہر حالت میں کرنا چاہتا ہوں یہ آپ کو پتہ ہے کہ پرائیویٹ سکول ٹیچر کے پاس کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں آ کر وہ اپنی بات کر سکے شیئر کر سکے تو اس چینل پر میں آپ کے انٹرسٹ کی باتیں شیئر کروں گا اور اویرنیس انکریز کرنے کی کوشش کروں گا اور جو یہ ڈاکومنٹس آ چکا ہے نیشنل ایڈوکیشن پولیسی ٹوئنٹی اور اس کی لائن پر فردر جو ڈیویلپمنٹ ہونی ہے اور جن کا پرباہ آپ پر سکول ٹیچر پر پڑھنا ہے تو ان کو جاننا ضروری ہوگا فر ایگزامپل ابھی نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈ فور ٹیچر این پی ایس ٹی شارٹ فارم میں جس کو بولا جاتا ہے ففٹی ٹو پیجز کا ہے تو میرے خیال میں آپ نہیں پڑھو گے لیکن آپ کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ کب پتا چلا گا جب میں نے پورا اس کا انیلیسز کیا ہے تو اگر آپ ایسے انیلیسز اور ایسے اپ ڈیشن چاہتے ہیں اور اپنے فیلڈ میں بیٹر ہونا چاہتے ہیں ایون آپ اپنے سیلری اور انکریمنٹس کے پرتی تو جاگ رکھ ہیں وہ تو پین آپ کو پتا ہے نا وہ پینز کی باتیں پہلے اس ویڈیو میں کروں گا پھر آگے چل کے آپ کی باقی دکھوں کی بات بھی کروں گا اچھا یہ بات سمجھ لینی چاہیے سب سے پہلے کہ نیشنل ایڈوکیشن پولیسی 2020 جب آئی ہے اس نے کچھ گائیڈ لائنز دی ہے کہ فردر یر میں 2030 تک کونسی ڈیویلپمنٹ ہو جانی چاہیے اس کو تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں ہو جانی چاہیے اس کا ایک پروسیس چل رہا ہے جو NPST نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈ فور ٹیچرز 2022 تک یہ ڈیویلپ ہو جانے ہے اس کا فرسٹ ڈرافٹ ڈیویلپ ہو چکا ہے اور وہ پبلک کے آپ کے ریویو کے لیے آپ کی فیڈبیک کے لیے آپ کے سجیشنز کے لیے آپ کو دے دیا گیا ہے تو آپ کا اب فرض بنتا ہے کہ اس کو ڈاکومنٹ کو سٹیڈی کر کے آپ سجیشن دو کہ آپ سے جو انجسٹس ہو رہا ہے آپ کی جو پینز ہے اور آپ کی فور ایگزامپل سیلری اور پرموشن کی انسینٹیو کی انکریمنٹس کی ہی بات ہے اس کے ریگارڈنگ اسی ویڈیو میں آپ اس کو سمجھ کے سجیشن دے سکتے ہو ٹھیک تو آپ کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے تو اس ویڈیو سے آپ سمجھ سکتے ہو کہ آپ کو کیسے سجیشن اب اس فیڈبیک کے روپ میں دینے چاہیے فرسٹ یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہیں بھی کلیر نہیں ہے جب نیشنل پولیسی نیشنل ایڈوکیشن پولیسی ہم ریڈ کرتے ہیں میں ابھی آپ کو پولیسی دکھاتا ہوں کہ کیا کیا اس میں سجیشن ہے جس میں پبلک اور پرائیویٹ سکول ٹیچرز کے ریگارڈنگ کہا گیا ہے بڑا بریف میں بولوں گا لیکن نیشنل پروفیشنل سٹینڈر فور ٹیچر میں کہیں بھی پرائیویٹ سکول ٹیچرز کی بات جہاں ورڈ یوز نہیں کیا گیا ہاں شاید ہونا بھی نہیں چاہیے پر یہ بات ہے اس ویڈیو میں کیا بتاؤں گا کہ جو مینٹل انرجی اور فیزیکل ورک اور سکل کمپیٹنسز ایکسپیکٹیشن اب انڈیا کے سکول کے ٹیچرز سے کی جانی ہے وہ صرف گورنمنٹ یا پبلک سکول سے نہیں پرائیویٹ سے بھی اتنی ہی کی جانی ہے یہ آپ کو پروف ابھی دکھاتا ہوں تو کیا کہیں پر ایسی بات کی گئی ہے کہ جو انجسٹس پرائیویٹ سکول ٹیچرز سے ہو رہا ہے ریگارڈنگ سیلری انکریمنٹ اس کے لئے ریگارڈنگ بھی میکنیزم بنے گا اور ان کو گورنمنٹ کے ایکول رکھ دیا جائے گا جیسے کنیڈا امریکہ نیوزی لینڈ کا موڈل یہ وہیں سے لگ بگ لیا گیا ہے تو آپ کی ریجسٹریشن ہوگی جوب سے پہلے اور اس کے ذریعے آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوگی سکول میں چلو یہ ڈیفرنٹ ویڈیو میں ہوں تو اب یہ سٹینڈڈ جو کیا ہے سٹینڈڈ ہے کہ چار سٹینڈڈ ہیں جو ویلیو نالج پریکٹس انڈ ڈیویلپمنٹ بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہیں ان پر ڈیفرنٹ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو اپڈیٹ ہونا ہی پڑے گا ٹھیک تو یہ کومپیٹنسز ہیں دوسرا یہ سٹینڈڈڈ کیا ہے میرنگ کرائیٹیریہ ہے کہ ایویلویشن کرائیٹیریہ ہے کہ بینگ ای سکول ٹیچر آپ کو ایویلویٹ کیا جائے گا اگینسٹ دیز فور کومپیٹنسز اس کے سب پارٹ سب کومپیٹنسز بھی ہے اور اس کے سپیسیفیکیشن بھی ہیں وہ سارے اتنی کومپریہنسیو ہے کہ آپ کو بہت انرجی اب اپنی جاب میں لگانی پڑے گی اگر جب انرجی لگانی پڑے گی تو آپ کو سیلری کیوں نہیں انکریمنٹ کیوں نہیں ملنا چاہیے پہلے بات یہ کر لیں کہ جو نیشنل پولیسی ہے نیشنل ایڈوکیشن پولیسی ٹوینٹی ٹوینٹی میں کیریئر منیجمنٹ اینڈ پروگریشن ہیڈنگ ہے یہ کیریئر منیجمنٹ جو ورڈ ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ کیریئر منیجمنٹ آف ٹیچر کے انڈر بار بار آپ کی سیلری کی پروموشن کی انکریمنٹ کی اس کی بات کی گئی ہے پہلے تو نی پی نے یہ کہا ہے کہ ایک سسٹم ڈیویلپ کیا جائے گا ملٹیپل پیرامیٹرز بڑی ڈیٹیل میں اسے بتایا گیا ہے جس میں آپ کے ٹیچرز کی ایویلویشن ہوگی پیئر ویو کے ذریعے اٹینڈنس کے ذریعے کمیٹمنٹ آور ٹو سی پی ڈی آپ کی جو پروفیشنل ڈیویلپمنٹ ہے ادر فارمز آف سرویس ٹو سکول اینڈ کمیٹی تو آپ کی ایویلویشن اب ہونی ہے ملٹیپل پچھلے ویڈیو میں میں تھری سکسٹی ایویشن کی بات کی تھی ڈیفرنٹ طرح سے فیڈبیک لی جائے گی سٹیک ہولڈر سے پیرنٹ سے سٹوڈنٹ سے ہیڈ سے کولیگ سے تو اس کے بیس پر آپ کا جو فردر لیول آف ٹیچر ہوگا فور لیول آف ٹیچر ہیں وہ بھی میں ڈیفرنٹ ویڈیو میں ڈسکس کروں گا ایک ایک کر کے تو ایسے اب آنے والا ٹائم انڈیا میں آپ کا ایسا ہوگا اور کہا گیا ہے کہ جو ٹیچر ویڈن نے سنگل سکول سٹیج چار سٹیجز ہیں فاؤنڈیشنل پریپریٹری میڈل اینڈ سیکنڈری یہ بات یہاں پر ہم یہ رہا یہ اوکے تو جیسے یہ چار سٹیجز ہوں گی ایسے ہی چار لیول آف ٹیچرز ہوں گے تو اب یہ پرویزن ہوگی کہ آپ سنگل جو یہ لیول ہے اسی میں آپ کو پرموشن ہے اسی لیول پر ہو سکے اس کی انڈیکیشن یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ فورتھ لیول کے ٹیچر بن جاتے ہو لیکن ہو بے شک پری پرائیمری ٹیچر تو آپ کی سیلری اوپر والے ٹیچر سے بیٹر ہو سکتی ہے یہ کہیں سپش نہیں ہے لیکن انڈیکیشن ہے لیکن یہ تب ہو سکتا ہے اگر آپ آگے چل کے اس کی فیڈبیک جو ڈیمانڈ کی گئی ہے وہ دیتے ہو اور کیا بات کی گئی ہے کہ نیشنل ایڈوکیشن پالیسی میں کوپریشن آنڈ پوزیٹیو سنرجی امانگ سکول کہ پبلک پرائیویٹ سکول کے ریسورس بھی گورنمنٹ سکول سے شیئر کیے جا سکتے ہیں یہ پوسیبیلٹی رکھی جا سکتی ہے اور بیسٹ پریکٹس آف پرائیویٹ سکول بی پرائیویٹ سکول کے ٹیچر بیٹر ٹیچ کر رہے ہیں بیٹر ٹیچ کر رہے ہیں تو ان کو سیلری انسینٹیو انکریمنٹ پروموشن ایکول ٹو گورنمنٹ کیوں نہیں ہے یہ بات میں آگے چل کے کرنی ہے تو یہ بیسٹ پریکٹس ان کی ڈاکومنٹ کی جائے گی شیئر کی جائے کہ دوسرے سکول جو ہے وہ بھی بیسٹ پریکٹس سے سیکھ سکے ان انسٹیوشن آئیز یہ کنسپٹ بڑے ٹیکنیکل ہیں ایک ایک پر ویڈیو بن سکتا ہے اگر آپ سمجھ نا چاہتے ہو کہ انسٹیوشن آئیزیشن کیا ہوتی ہے تو یہ بات کر رہا ہوں ہوں نیشنل ایڈیوکیشن پولیسی میں جہاں پرائیویٹ سکول سے کیا ایکسپیکٹیشن کی جا رہی ہے اور پرائیویٹ سکول کے رول بتائے جا رہے ہیں اس میں ٹیچر ہی شامل ہے آہ there has been far too much symmetry between regulatory approach to public and private schools یہ بھی دیکھو دیکھیں مانا گیا ہے کہ regulation جو ہے control جو ہے public اور private میں different ہے یہ injustice آگیا discrimination آگی یہ بات میں کر رہا ہوں کہ وہ پھر private والوں کو justice کیسے ملے گا next بات equality self regulation and accreditation system will be instituted کہ ایک system وہ NPST جو establish کر رہی ہے evaluation کا system جو criteria وہ دے رہی ہے تو وہ اسی کی لائن پر ہے self regulation and accreditation system develop کیا جائے گا for all stages of education including pre school education private and public مطلب کہ public schools کی بھی evaluation ہونی ہے public schools کے teachers کی بھی evaluation ہونی ہے evaluation ویسی ہونی ہے جیسے government کی اور وہ کس کی لائن پر ہوگی جو یہ national professional standard for teacher بن ہے that is why very important document to understand by you next ہے تو public and private school will be assessed and accredited in the same criteria یہ میں document آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ public اور private کو evaluation quality کے میر پر ایک ایک سمال لائی جا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن کیا salary اور جو equality ہے incentive ہے اس کے لیے بھی equality ملے گی یا نہیں اس کے لیے آپ کو suggestion دینا ابھی بنتا ہے وہ میں آگے جا کے suggestion بھی آپ کو guide کرتا ہوں کیسے دینا ہے for health check up کے لیے public and private ان کی بات کی ہے تو یہ بات تھی کہ public اور private schools کو national education policy equality کے level پر دیکھ رہی ہے اچھا professional standard for teacher یہ policy نے کہا ہے NEP نے کہا ہے کہ professional standard develop کیے جائیں this could be then adopted by the state and determined all aspects of teacher career management including یہ بات important ہے professional development efforts salary increases promotion and other recognition new education policy نے صاف کہا ہے it means indication کہ private school کو بھی equal salary increment incentive ملنے چاہیے لیکن اگر آپ aware ہوگے feedback دوگے اس کو ساتھ ساتھ میں study کروگے تب ہی یہ possible ہے otherwise system ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ آپ کو exploitation کی چکی میں پسنا ہی پڑتا ہے آج تک کبھی ہوا ہے کہ private school teachers کی strike ہوئی ہے دھرنا دیا ہے انہوں نے حق مانگے ہے democracy ہے تو دونوں کے لیے ہونی چاہیے نا تو وہ اپنا حق تک نہیں مانگ سکتے یہ channel میں اسی کے پاس ہے اگر آپ جڑو گے نہیں تو پھر آپ ہی ذمہ دار ہو کہ آپ کو اپنے rights نہیں مل رہے جو pains ہیں private teacher institute میں انڈیا میں اس کی pains کیا ہے اب آپ کی بات ہونے لگی ہے اچھا low salary آپ کو پتا ہے کئی بار تو no salary salary ملتی نہیں ہے کئی بار کئی ایسے private institute ہیں کہ ان کو salary نہیں ملی دکھی ہو کے ویچار teacher وہ institute کو چھوڑ کے چلے گئے اس کا کوئی کسی government نے کسی institution نے affiliating body نے کبھی salary statement جا ایسا کچھ مانگا ہی نہیں ہے اچھا low increment آپ government teacher کی دیکھئے increment کتنی لگی فکس ہے تو یہ مطلب آپ کا جتنا کام آپ کرتے ہو اس سے low ہوتی ہے کئی بار تو no increment کئی سال increment نہیں لگے low incentive no incentive کئی بار تو no incentive کسی کام کا کوئی بھی آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا low promotion no promotion 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 کیا ہونی ہے status کی بھی ہونی ہے تو وہ بھی اس پر بھی discrimination جا کئی بارے ملتی ہی نہیں ہے آپ deserve کرتے ہو the most painful the most salary on demand private institute میں teacher کو بار بار salary demand کرنی پڑتی ہے کبھی بھی government institute میں کتنی بار demand کرنی پڑتی ہے آپ compare کر سکتے اپنا دکھ وہاں آپ نے کہتے ہے ایک مزدور کو اس کا حق اس کی daily wage ہے اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو دے دینا چاہیے ایسے ہی teacher کو اس کی salary جب اس کا ایک منت پورا ہوتا ہے کیوں نہیں ایک ساتھ ایک دم کیوں نہیں ملنی چاہیے تو اس کے لیے آپ کو جاغو گراہ جاغو والی بات کرنی ہوگی ایک NPST کے forward میں first page میں لکھا ہے اگر آپ نے پڑھنا نہیں ہے یہاں پڑھ لیجیے NPST will determine all aspects of teacher career management including tenure آپ کا professional development efforts آپ کے ریکنیز ہوں salary increases promotions and other بھی یہ نہیں لکھا گیا کہ private کے لیے بھی mechanism بنے گا کیا کہ ان کی salary کو control کیا جائے گا یہ NPST نے کہا ہے بے شک کہ ان کے لیے یہ standard دے دیے گئے ہیں اور دونوں ہی same level پر evaluate ہوں گے پر یہ جو feedback ہے مانگی گئی ہے یہ پر آپ feedback دے سکتے ہو اس کا جو میں نے link descriptive box میں آپ وہاں جا کے within 30 days ہے آپ کے پاس آپ اپنے suggestion feedback دے سکتے ہو ٹھیک تو feedback آپ نے دکھ کے مطابق اپنے injustice کے اپنی exploitation کے مطابق آپ نے حق مانگنا ہے آپ نے کسی کا حق مارنا نہیں ہے آپ نے یہی کہنا ہے کہ ایسا mechanism ہے اگے written میں خود بھی دے رہا ہوں آپ بھی suggestion کو note کیجئے اور share کیجئے maximum private school teacher کے ساتھ تاکہ maximum ان کو feedback اور suggestion دے سکے تو یہ لنک وہاں سے لے لیجیے description box میں سے تو ایک اور بات ضروری ہے aware ہونے کا یہی موقع ہے جڑنے کا یہی موقع ہے آپ private school teachers جتنے بھی ہیں ان سے یہ ویڈیو شیئر کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ suggestion اپنا ضرور دیں میں suggestion بھی لکھ دے دتا ہوں کہو تو میں description box میں اس کی wording ڈال دیتا ہوں کہ یہ suggestion آپ دے دو next ویڈیو بھی اس سے related میں دوں گا جو آپ کے private school teachers جہاں بشک government school teacher ان کے favor میں جو بنیں گے وہ بھی دوں گا جس کا بھی حق ہے بنتا ہے اس کے favor میں ویڈیو بناؤں گا لیکن جاگنا ضروری ہے آپ اپنا کوئی بھی دھرم گھرنت پڑھ لیجیے جاگنا ضروری ہے جاگنے کے لیے آپ میں کہہ رہا ہوں next یہ دیکھئے اگر آپ اپنے interest کی اپنے benefit کی اپنے اتنی لمبی دیر سے جو پین آپ سہارے اس کو شیئر نہیں کر سکتے تو آپ حق نہیں ہو اس ویڈیو کو شیئر کر کے انشور کیجئے کہ آپ جاگ رہے ہو دوسرا آپ سجیشن ضرور دیجئے سجیشن کیا ہے میں نے جو سجیشن دیا ہے حالان کہ یہ سیدھا نہیں بنتا کیونکہ یہ national professional standards ہیں لیکن ان جو دیا دی رہا ہوں میں under teacher career management specify kindly specify the mechanism under which the teachers working in private educational institutions will receive equal salary promotion incentives increments as received by public educational institution government institution یہ ایک سجیشن ہے ویسے میں چار سجیشن دی رہا ہوں different ویڈیو غلب نہ آپ کو جو category ہوگی وہ بھی بتاؤں گا اچھا آپ کو اس چینل کے ساتھ کیوں جڑنا چاہیے کیونکہ آپ کے یہ فائدے ہو سکتے ہیں آپ کو ویڈیو ملیں گے آپ کے interest کے مطلب teacher کے interest کے private ہو government ہو کسی subject کا ہو فردر اگلا ویڈیو subject teacher پر ہی union تو آپ کی بنی نہیں ہے physical تو بن نہیں سکتی میرے خیال میں ٹھیک ہے کارل مارکس نے بھی کہا تھا کہ کرانتی آئے گی پہلے step کیا ہوگا awareness ہوگا جاگ رکتا ہوگی ایک مٹھ ہو جاؤ گے آپ ٹھیک ہے پھر اپنی بات کو ہوگی تو آپ اپنی بات تو کہیے آپ کے پاس اب virtual platform ہے یہ provide میں کر رہا ہوں virtual platform ہے یہاں پر آپ اپنی بات شیئر کر سکتے ہو میں آپ کو بس جو بھی جیسے پہلا NEP آئی ہے اس میں آپ سے related جو facts تھے آپ کے سامنے رکھے ہیں ایسے ہی NPST کے different ہے کافی ویڈیو اس کے آئیں گے اور نیشنل curriculum framework بن رہا ہے اس وہ بھی آپ سے سیدھا سمبند رکھے گا تو ایسے document جو national education policy کی لائن پر بن رہے ہیں وہ ویڈیو ساتھ ساتھ میں یہاں آتے رہیں گے ویڈیو on better teaching اگر aware نہیں ہونا چاہتے تو learning teaching بھی کروں گا بتاؤں گا بھی کیسے use کرنا ہے اگر بھو آپ school میں apply کر سکتے ہو اپنے بچوں پر apply کر سکتے ہو کوئی problem ہے learning کو better کیجئے کہیں apply کیجئے ٹھیک تو آپ better teacher بننا چاہتے تو بھی آپ اس channel کے ساتھ جڑ سکتے ہیں ویڈیو جو interview آپ private school میں دینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے interview کو دیکھ کی تیاری کافی ہو جائے گی